اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں اپنی ہوتل سے جا رہا ہوں مسجد غمامہ کی طرف وہاں سارے حاجی جمع ہوں گے پھر اس کے بعد ہم مسجد قبہ کی طرف جائیں گے آج کی افتاری پچیس میں روزے کی افتاری انشاءاللہ العزیز ہم قبہ کے اندر کریں گے مسجد قبہ میں وہاں نوافل بھی پڑھیں گے اور قریب میں ایک اسٹوریکل پلیس ہے حضرت قلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جس کو بوستان مستضل کہتے ہیں وہاں پر بھی حاضری ہوگی آپ تمام اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا ابھی ہم اپنی ہوتل سے نکلیں سامنے ہی ہوتل ہے اور مسجد قبہ کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے جو جدید فریک انہوں نے مسجد قبہ کی طرف بنایا ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے یہ سامنے ہی مسجد قبہ ہے میرے پیچھے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہی سے ہمارے افان بھائیے وہ یہاں پر موجود ہیں ان کو لے کر ہم انشاءاللہ مسجد قبہ کی طرف جائیں گے اور وہاں پر افتاری کریں گے کترا کترا بند ہے آج 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 چار بند ہے اس گاڑی والے سے ہماری بات ہوئی یہ دو ریال میں ہمیں قبہ مسجد چھوڑ دے گا جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس گاڑی میں جائیں گے باقی سب پیدل ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے پیچھے ہی مسجد نبوی ہے اور یہ بلکل سیدھا ٹریک انشاءاللہ مسجد قبہ کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں آپ کو سارے منادر دکھاتے ہیں وہاں پر بنو نجزار کی لڑکیوں نے جو دف بجایا تھا حضور کی آمد پر وہ علاقہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے وہاں پر ہم طلع البدرو علی نابی پڑھیں گے انشاءاللہ والعزیز تو اس ویڈیو میں آخر تک رہیے گا یہ سامنے مسجد بلال ہے اور آپ کو پورا راستہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس طرف سے یہ ٹریک آتا ہے بلکل حرم سے سیدھا آئیں گے مسجد بلال کی طرف یہ سامنے اور پھر آگے چل کر ایک ٹریک آئے گا جو سیدھا قبہ کی طرف جائے گا یہ روٹ ہے جو سیدھا قبہ کی طرف جاتا ہے اور ہم بیچ میں سینٹر رہے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹ سیدھا مسجد بلال کی طرف جاتا ہے یہ جدید روڑ انہوں نے بنایا ہے ظاہرین کی سہولت کے لیے یہاں سے اسی سمجھ سے آنا سنت ہے اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد بلال نظر آرہی ہے مینار و گمبر ایک جیسی دکانیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ اسلام علیکم کیف الحائل یہ ہے یہ فیصل بھائی ماشاءاللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم قبہ سے مدینہ منورہ مسجد نبوی اسی راستے سے تشریف لائے کرتے تھے اور ویسے بھی حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ جس نے قبہ مسجد کے اندر دو رکعہ نفل ادا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمروں کا سوا بتا فرماتا ہے عمرہ وہ بھی مقبول سبحان اللہ تو انشاءاللہ اسی نیت سے جا رہے ہیں سرکار کی سنت کی بھی نیت ہے نفل پڑھنے کی بھی نیت ہے افتاری کرنے کی بھی نیت ہے وہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی بھی نیت ہے نات شریف پڑھنے کی بھی نیت ہے تو جتنی نیتیں ہوں گے انشاءاللہ سواب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے چلیں چلتے ہیں آگے اور آپ کو مزید مناظر دکھاتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی پڑھو یہ ٹینچن وینچن ہے تنا نہیں مینے وہ افان میں نے بولتا ہے بات میں جواب یہ بات سے دکھا رہا ہاں کامری سے لگے ہاں یہی یادگاہ رہے ہیں کیا بولتے ہیں یہی یادگاہ رہے ہیں ہاں بلکہ رہا ہے اللہ بات میں جواب ہے علینا من سمیات الوضاء و جبا شور علینا من سمیات الوضاء موسیقی 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 کے پاس ہیں اور آپ لیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے مسید اپوبا ہے یہ ہم نے ساری افتاری کی تھیلیاں جماع کیے دیکھیں ایک دو تین پیچھے ویلچر کے پیچھے بھی پڑی رئی ہے ساری تھیلیاں جماع کیے ہم نے یہ افتاری کریں گے ان سے انشاءاللہ باپو کے ساتھ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری مسجد قبا میں نماز پڑھتے ہیں تو جو دو رکعت پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو اس مسجد قبا کے اندر پڑھنے کی فضیلت ہے جو حضور کے دور میں تھی باہر کے فاللہ کی رحمت سے امید اللہ تعالیٰ سوابتہ فرمانے والا ہے جس کو چاہے جتنا سوابتہ فرمائے انم العمال بن نیات لیکن جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مسجد قبا کے بارے میں وہ یہ احاطہ ہے آپ بھی جب یہاں پر تشریف لائیں اللہ تعالیٰ سعادت تو مخصوص اس ایڑیا میں آ کر اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً دس منٹ باقی ہیں افطاری کو انشاءاللہ افطاری کرتے ہیں الحمدللہ یہ مزید قبا کے سفرے کے مناظرے ماشاءاللہ سبحانہ موسیقی 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 الحمدللہ نماز مغرب پڑھ کر افتاری کر کر ہم مزید قبا سے باہر نکلیں اس وقت میں مزید قبا کے سہن میں ہوں اور پھر انشاءاللہ خضرت قلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور مستان مستغل جس کی پہلے بھی ہم نے زیارت کی تھی اگر پھر سے آپ دیکھنا چاہتے تو میری پریویس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مدینے کا خوش قسمت باغ اس نام سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اللہ اکبر مسید قبا سے واپسی ہے ہماری حرم شریف کی طرف اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی رونے کے اس راستے ہیں اسل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں واپسی میں ان کا بیٹا ہے عبدالقادر عرفان بھائی ہیں مسید جمعہ ہے یہاں پر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر جمعہ ادا فرمایا ہے اور جمعہ کی فرضیت اسی مقام پر ہوئی تھی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے سعادت ہے اور غالباً میں پہلی مرتبہ مزید جمعہ کے اندر جاؤں گا باہر سے تو کئی مرتبہ زیارت کی ہے آج انشاءاللہ شرف ملے گا چلیں چلتے ہیں مزید جمعہ کی طرف ہم نے اوڈر کی ہے پیتے ہیں اس کو بسم اللہ رب کا اللہ علی فیصل بھائی چائے کیسی لگیا ماشاءاللہ بہت بہترینے مدینے کی گلیوں کی چائے پی لیں اللہ پاک باپ کو جزا خیر عطا فرمائے چلیں چائے پی لیں ابھی چلتے ہیں مزید جمعہ مزید جمعہ کے اندر حاضر ہوں آپ بھی زیارت فرما لیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر جمعہ کی فرضیت کا حکم آیا تھا الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے آپ بھی اس مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت مزید ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مقام کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جانی رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قبسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قبسی کہے مزید جمعہ میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر ہم غار سجدہ میں گئے تھے اور غار سجدہ جو ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سجدہ فرمایا تھا غزوہ خندق کی فتح پر شکرانے کے سجدے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں فرمایا تھے پیدل گئے اور پیدل ہی واپسی حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں ابھی سبحان اللہ یہ راستہ تھا موسیقی موسیقی